موسیقی السلام علیکم کوکنگ ویڈ فیملی میں آپ لوگوں کو ویلکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پلاو میرے بہت پیارے ویورز کی فرمائش پر ان کا نام ہے صدف ناصر انہوں نے فرمائش کری تھی پلاو کی تو میں بنا رہی ہوں آپ لوگ نوٹ کر لیں اس میں جو جو عجزہ ڈالیں گے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہے تین پاو کہ قریب یہ کیا کہتے ہیں بیف کا گوش ہے مٹن کا بھی لے سکتے ہیں چکن کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے سہی ہے اور یہ دیکھیں یہ تیز پاٹ ہیں دو یہ دو بڑی لائچیاں ہیں تین ٹیبلی سپون بھر کے سونفے یہ دو اسٹیکیں درمیانی اس کی دالچینی کی اور یہ آدھا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا ہے ایک پوتی لسن کی لیے ایک بڑی پیاز ہے یا دو لے لیں ترمیانی اور تین ٹیبلی سپون دھنیاں ہیں اور ایک ٹیبلی سپون بھر کے زیرہ ہے اور دو بادیاں کے پھول ہیں جو میرے پاتھ چھوٹے چھوٹے تھے یعنی اسٹیک وہ الگوئی میندی اور چھے ہری لائچی اور ڈے ٹیبلی سپون پیساوہ لسن ہے یہ اس میں ڈالے گا مسالہ بھونتے میں لسن ادرکے مسالہ بھونتے میں ڈالے گا اور ایک ٹی سپون جو ہے نا نمک ہے اور چھے لونگے ہیں اور ایک ٹی سپون بھر کے یہ کالی مرچے ہیں پیاز میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ ہری مرچے ہیں یہ ہم نے گارنیش کے لئے ڈالیں گے ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں تو نہیں ویسے پلاو میں یہ ڈلتی نہیں ہے مگر یہ ذرا خوبصورتی کے لئے اس کے لئے زردے کا رنگیں اور یہ ایک پاو کے قریب دائی ہے اور یہ کیوڑا ہے صحیح ہے اور یہ کپڑا ہے مل مل کا جس میں ہم یہ بان کے پوٹلیا پوٹلیا والا پلاو ہے یہ تو ہم یہ اس طرح بنائیں گے تو پھر بتاتیوں میں کس طرح کریں گے یہ لیں یہ ہم نے لیا پتلیا صحیح ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ گوش صحیح ہے یہ گوش ڈالا ہم نے اور یہ سارے مسالے یہ یہ سب ڈال دیں گے یقین کیلئے یہ سارا گرم مسالے جتہ بھی ہے گرم مسالہ سب ڈال دیں گے سیوائے یہ یہ دیکھیں یہ سونف اور سابو دھنیا یہ میں نے بچا لیا تھا اور سارا جو گرم مسالہ ہیں سب اس میں ڈال دیا تھا لسن کی پوتی بھی دیکھیں یوں ڈال دی اور یہ پیاز بھی ڈال دی بڑی چاہے بڑی ہو تو ایک لے لیں اور درمیانی ہو تو دو لے لیں سب ڈال دیا اور یہ لسن اور ادرک یہ جو نا لازمی پیساوہ بھی نہیں ڈالیے گا اس میں سابوٹ ڈالیں گے پھر یہ اخنی اچھی بنے گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے بان لیا اور یہ جو پٹلیا بانیں گے یہ دیکھیں یہ ل کیلٹ ہیں اور یہ defence میں juga اچھوڑا اور ہمیں یہ یہ پانی ڈالیں گے اسکے اندر iezaز تین گلاز بھر کے یہ گوجھ بھی گل جائے میں نے ڈال دیا تین گلاز بھر بھر کے پانی ڈالیں گے انسے یہ گوجھ بھی گل جائے‌ گا اور جو نا کیا کہتے ہیں ہماری اخنی بھی تیار ہو جائے گی پھر ہم اس کو چھانیں گے اخنی کوomina چھان کے پھر ہم آپ سے ملیں گے جب تک یہ گوش گل رہا ہے میں اس کو چولے پر رکھ دے دیوں یہ دیکھیں یہ گوش گل گیا یہ میں نے نکال لیا یہ اس کی یخنی ہے یخنی کو میں نے چھان لیا اور اس میں جو پٹلیا ڈالی تھی وہ بھی میں نے نکال لیا اس کو خوب اچھی تار نے نچوڑ دیا اس کو اب پھیک دیں گے اور اب یہ پیاز ہے اس کو ہم لال کریں گے یہ میں نے دیکھیں یہ گلاس ہے نا آدھا گلاس گھی کا لیا ہے اور یہ گھی میں بنتا ہے پلاو نا بیسے آپ اوئل میں بنا سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ منادگی کہ نہیں آپ گھی میں ہی بنائیں مگر یہ گھی میں اچھا بنتا ہے اور یہ ایک پاو کے قریب میں نے دہی لیا ہے دہی ڈالے گا اور یہ لسہ نے درک ڈالے گا کہ یہ بڑا ہری مرچ ہے یہ تو آپ کو پتا ہے بتاتی جاؤں گی میں اور یہ دیکھیں اس میں سے یہ جو لسہ نکلائے نا یہ دیکھیں یہ اخنی میں جو ڈالا تھا یہ بھی میں اس میں جب ہی پیاز لال کر کے مسالہ ڈالوں گے اس میں ہی نہیں چوڑ دوں گی تو بہت مزیدار ذائق آئے گا چلیں آپ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ یہ لال کر لیتے ہیں میں نے پین رکھ دیا اور یہ پیاز لال کر لیتے ہیں ہم لوگ پیاز لال کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں پیاز دیکھیں لال ہونے کو آ رہی ہے اب یہ ہم اس کو زیادہ ہونے کریں گے تو پلاو جائے نا ہمارا کالا ہو جائے گا بس یہ ہلکی سی اور ہو جائے تو میں پھر اس میں لسہ ندرک ڈال دوں گی پانی ڈالوں گی تاکہ زیادہ تیز نہ ہو جائے اور ہم تھوڑی سی پیاز نکال لیں گے جو ہم دم پر بھی ڈالیں گے دارنیش پہ اچھی لگتی ہے تھوڑی سی دم پر پکےنا زرہ سی اور ہو جائے میں اس کو زرہ نکال لوں گی اچھا میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے سارے گرہ مسالے ڈالنے تھے پلاو میں اس کے اندر یخنی میں تو میں جو نا جائے فل جبتری جو تو آپ کو پتہ ہے کتنی عزت پردست اس کی خود کو ہوتی ہے وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو کیا کہتے ہیں وہ میں نے جو نا جائے فل دو اس کے ٹکڑے جو نا جبتری کے اور جائے فل کے وہ کر کے میں نے ڈالیں اس میں یخنی میں ڈالیتے تو میں نے کیا آپ لوگوں کو بتا دوں بلکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا مگر یہ ہے کہ میں نے چاہتی کہ جیسا میں چاہتی ہوں میں بناتی ہوں ایسے آپ کے بنے چیز تو میں نے چاہتی کہ کوئی چیز آپ لوگوں سے خراب ہو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی پیاز ہم دم کے لیے نکال لیتے ہیں سہی اس میں ڈالیں گے اور اب ہم ڈال ڈال دیں گے مصر اور اس کی بنائی ہوگا اچھے سے یہ اچھے سے بنائی کریں گے ہم اس کی مسالوں کی اور پیاز ڈال کرتے ہوئے اس میں میں نے تین لگے ڈال دیں تین اور لگے اور ڈالیں گے جب آپ اچھیا جاتی ہے مسالے میں ویسے تو سب اس میں ڈالاوائے مگر میں نے اس میں تین لگے ڈالیں گے سہی ہے اور یہ دیکھیں ڈائی دو یہ جانا یہ دیکھیں یہ اگر نہیں چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں سہب ہی کل گیا یہ یہ جو لسن تھا نا جب اور اچھی کچھ بائے دیکھیں سب میں نے نہیں چھوڑ دیا صحیح ہے اس کی بنائی کرنے جب بنائی ہوگئی اب گوش ڈالاوائے یہ دیکھیں یہ بھنائی ہوگئی تھی اب میں نے اس میں یقنی ڈال دی جو نکال دی تھی اب یہ چامل بھگوئے میں چامل کا پانی پھیک کے میں اس کے اندر چامل ڈال دی سہی ہے تیز کرو ہماری اس کا چھوڑا تاکہ یہ چامل بھی چامل میں نے آدھے گھنٹے بھگوڑ دی باسپتی چامل لیں اچھے والے اچھی چامل لیجیے باسپتی ایسے جو چامل بنائیں گے اس میں بنتو جائیں گے مگر مزیداری نہیں آئے گی تو ذرا باسپتی چامل لیجیے اس میں اچھے بنتے تو یہ ذرا اس میں بنائیں گی بہت زبردست چامل اچھے والے لیں باسپتی تو یہ میں نے اس کے ساتھ لسن کی چتنی وہ لسن نیرچ کی چلتی چائیں تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو ایسی بھی بنا سکتے مگر ہماری تو وہ چلتی ہے لسن کی چتنی رائت اور سیلی بغیر بنائیں ہم اس کا نمک سیٹ کر پھر وہ کرتی نمک آپ دیکھ لیں نمک چاملو کا نمک چاملو آپ اپنے تیس کے مطالب ڈال لے گا یہ پانی یخنی کے علاوہ مجھے کم لگ رہے صحیح ہے تو یہ میں اس کے علاوہ بھی کم لگ رہے نا پانی یخنی جو ڈالی ہے تو ہم ایسا کریں گے تھوڑا سا پانی اور آ 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 زبردست بہت مزیکی بنائی ہے یمی یہ بہت مزیکی ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سپرائز اور لائک بھی ضرور کیجئے گا اور آپ ممہ سے کیا کہتے ہیں فرمائشیں بھی کیجئے گا موسیقی